ملک بہت حسین ہے اپنے پاکستان کے اسلام آباد ایپٹ آباد سواد مالم جبا ہنزا کاغان نران اتابات جیل مانڈر جیل میں اتنی حسین جگہوں پر گئی ہوں یہاں تک بلتستان بسین اور خلطی جیل میں اتنی حسین جگہوں پر گئی ہوں میری آنکھوں میں وہ نظارے میرا پاکستان بہت حسین ہے اور جو پاکستان کو پرموٹ کرتے ہیں مجھے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے یہ اس ٹراول اینڈ ٹوریزم ٹراول بہت ضروری ہے اور یہ اچھا ہے چینج ہوتا ہے ہم اپنے لوگوں سے جو وہاں کے کھانے ہیں افکورس جب ہم لوگ انزا گئے وہاں کے کھانے بڑی زبردست تھی اور وہاں پر ہم لوگ حسینیا گئے وہ ایک بڑا بریج ہے یعنی ایک یونیک جگہوں پر ہم لوگ اپنے پاکستان میں موجود ہیں لیکن ہم ان سے صحیح طرح ہم لوگ مطلب فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں بہت خوبصورت ہے اور ٹوریزم پرموٹ کرنے ہم سب کا رائٹ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب ٹوریزم کو پرموٹ کریں ہیں ڈیفرنڈ لوگ ہیں جو پاکستان میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان میں ایک اور پرسن ہے انہوں نے مجھے بھی وہاں پر بڑا زبردست انٹرٹین کیا تھا اور میں نے وہاں جا کے جو ہے ناران میں اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور بہت اچھا لگا ہے یعنی کہ جب ٹوریزم کی بات آج مو کچھ چیزیں کلیر کروں گی کہ جب ہم کسی کے تھرو ٹور کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں فیسلیٹیشن ملتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر ملواؤں گی یہاں پر موجود ہیں ٹور اینڈ ٹوریزم ٹراول اینڈ ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں ان میں ایک نام ہے وہ ہے روف شیخ صاحب کا اسلام علیکم کیسے ہیں روف صاحب پاکستان کے حصوں کو اجاگر کرنا اور نئی نئی چیزیں اب بابو سر ٹاپ پھر اس میں ایک اور اور چیزیں نکل آتی ہیں تو آپ یہ آپ شاہ رہے ہیں لیک اور حسین وادیاں اوپ مائی گاڈ اتنی حسین جگہوں کو آپ پرموٹ کرتے ہیں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں لوگوں کا کیا فیڈ بیک رہتا ہے لیکن سب سے پاکستان میرا پیشن ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہ جو جو خوبصورتی جو رف خوبصورتی ہے جس کو ابھی انٹچ خوبصورتی بول سکتے ہیں وہ پاکستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ نو ڈاوٹ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ آنا جانا زیادہ اور اس وجہ سے ان جگہوں کی خوبصورتی ڈیمیج ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی بھی وہی نیچرل انوارمنٹ ہے وہی خوبصورتی وہی اس کا سہر ابھی تک بات نہیں ہے ہائے ہائے کیا بات ہے چاہاں کچھ ایسی جگہیں جیسے میں نے میں یہاں پہ سوچ کے نہیں گئی تھی کہ ان جگہوں پہ جب وہاں گئے تو لوگوں نے اور کھائی کہ یہ جگہ آپ نے دیکھی ہے تو وہاں اور 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 لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک اس کو پروپر طریقے سے ہمارے جو حکومت حکومرہ ہیں اس کو پروپر طریقے سے مزید ہو جاگر کریں آپ لوگ تو اپنے تائیں کر رہے ہیں اور یہ کب سے کر رہے ہیں مرشلہ کتنے ٹائم ہو گئے دس گیارہ سال ہو گئے الحمدللہ ہمیں راؤف راول کو پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں سبھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں مطلب ہمارے لوگوں نے کہ مری جانا ہے ناران جانا ہے مائنڈ سیٹ ہے ہمارے بس وہی سیلیکٹی جگہ ہے کہ ہمیں مری جانا ہے یا ہمیں ناران کاغان آ گیا لوگوں کو حالانکہ جو خوبصورتی آپ کو مری اپنی جگہ پہ ہے ناران کاغان اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو خوبصورتی آپ کو ان ایریاز میں ملے گی گلگل بلتستان ہے ہنزہ ویلی ہے اس کے بعد آپ نے جو بات کی خلطی لے میری فیورٹ جگہ مطلب میں نے پورا پاکستان وزٹ کیا اور مینی ٹائمز ہم لوگ ریپیٹیٹلی آنا جانا ہمارا چلتا رہتا ہے لیکن خلطی ہے گزر ہے پندر ہے یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کتنی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے لوگ اپنے طور پر چوز کرتے ہیں ایک دو جگہ اور وہاں ہو کے چلتے ہیں ہم سے سیڈیشن لے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں یا فلان جگہ جائیں تو ان کو نو ڈاؤٹ کے یہ بھی جگہ خوبصورت ہیں مری کو ہٹا کے میں مری کی بات اس لیے کرتا ہوں اکثر اور کیونکہ ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو جا کے منٹل ریلیکس ہوں ٹھیک ہے آپ کا مقصد کسی بھی جگہ پہ جانے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنی سکون کے لیے نورملی کراچی والے ہماری لائف ایسی ہے کہ ہم صبح سے شام تک مشینی لائف ہے ہماری ٹھیک ہے ہمارے پاس اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کا اپنے لیے ٹائم نہیں ہے سیدھی بات ہے تو جب ہم ٹور پہ جاتے ہیں پاکستان ٹور پہ جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے کہ کچھ دن ہم جا کے ریلیکس ہوں اپنا مائنڈ ریلیکس کریں لیکن کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں ہمارے سے زیادہ رش ہو یا ہمارے سے زیادہ کنجسٹڈ گلیاں ہوں تو مری بدقسمتی سے اب ایسا ہو چکا ہے رش لگ گیا بہت زیادہ رش اور پھر اخلاقیات کا ایک بڑا فیکٹر ہے اچھا ابھی جیسے آپ یہاں سے جو دو مہینے کا ایک ڈیزاسٹر بیچ میں آیا ہے لیکن اب وہاں پہ روڈ کی سیچویشن کیا ہے کیا چیزیں اوپن ہو گئی ہیں کن جگہوں پہ اب آپ لوگوں کو ٹور کروا رہے ہیں سبھی آپ نے تو آلریڈی ویزٹ کیا ہے ماشاءاللہ اور چھوٹا موٹا نہیں ماشاءاللہ 45 ڈیز کا آپ کا اور پھر ہمارے ساتھ آپ کا ایک ٹور بھی تھا تو وہ جگہیں جو ہیں روڈز اس وقت فائن تھے جتر تھے لیکن ڈیزاسٹر آنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ پورا ٹورزم تباہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا زیادہ تر ایفیکٹ جو ہوا وہ کالام ہوا ٹھیک ہے جہاں پہ وہ جس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی بھی آج کل ٹھیک ہے ایک کالام اور ایک بہرین یہ دو جگہیں ہیں اس پورے نورڈن ایریا میں جو بوری طرح سے جن کا ڈیمیج ہوا اور وہاں پر کوئی بیس بیس فٹ کی لہریں تھیں جو آئیں اور انہوں نے ایک ایک دو دو منزل جو ہے وہ تباہ کر دی ہوتلوں کی ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے بہت جلدی کم بیک کیا مرشا اچھا اس اگر ہم دیکھیں ناران کاغان کو بابوسر ٹاپ کو نگر ویلی ہے ہنزہ ہے یہ سب ہون ہے یہ سب ہون ہے یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ وای وٹر فال ہے بالا کوٹ ہے بالا کوٹ سے ہی رستہ یہ سارے بالا کوٹ سے ہی سٹارڈ ہوتے ہیں تو بالا کوٹ پہ وارننگ آئی تھی تریٹ آیا تھا کہ یہاں فلڈ آئے گا تو لوگوں نے خالی کروا لیا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہاں پہ فلڈ نہیں آیا وہ پوری کی پٹی جو ہے وہ بہت کل سیف ہے اور سوات والوں نے بھی اپنے آپ کو بہت جلدی ریکاورپ کیا ٹھیک ہے کالام اور بہرین کے درمیانی روڈ جو تھا وہ بہت خطرناک طریقے سے ایفیکٹ ہوا تھا اور وہاں پر وہ لوگ بچارے پریشان بھی ہوئے بہت زیادہ تکلیف میں آئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گورمنٹ نے تو جو کیا سو کیا لیکن ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہرین اور کالام کے درمیانی روڈ کو آن کر لیا اسی پیریٹ میں مالم جببہ ہونے مالم جببہ تو آپ کو پتہ ہائٹ پہ ہے وہاں تو سیلاب کا کوئی اتنا ہوئے نہیں روڈ بلکل ہوکی روڈ آپ کا کراچی سے نکل کے سن میں تھوڑا سا ایشو تھا ٹھیک ہے جو ابھی تک ہے تھوڑا بہت لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اس وقت روڈ کے حوالے سے سوائے کالام اور بہرین روڈ کے ایوری ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ابھی ویسے روڈ تو میرے خاند میں وہ کھل گئے ہوں گے میرے خاند مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی وہ روڈ بلوک نہیں ہوں گے بلوک لے گئے روڈ کھل گئے ہیں دیکھیں زندگی ہے انسانی زندگی آنا جانا ہے ضروریات زندگی انہوں نے اپنا روڈ کالام تک اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ٹوریسٹ جو ہے وہ ڈر رہے ہیں ہمارے خاص طور پر ہمارے جو کراچی کے یا پنجاب کے جو عوام ہیں وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے جبکہ وہاں کے رہائیشی لوگ ہیں وہ آن ہو چکے وہ آن ہو چکے اور ایک بدقسمت ہی میں آپ کو یہاں پہ ٹی وی کے حوالے سے آپ کے چینل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ان لوگوں کا نا رہن سہن کھانا پینا ان لوگوں کی آمدن کا ذریعہ یہ ٹوریزم ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہ ڈر خوف پیدا ہو گئے لوگوں اب جانا بند ہو گیا لوگوں کا نا تو ان لوگوں نے پورا سال یہی چار چھے ماہ ہوتا ہے جو کماتے ہیں تو اب ان کے وہ جو شاپس تھیں ان کے ہوتیز ہیں اب وہ خالی ہیں روزگار ان کا ہمارے ہو گئے روزگار ان کا ان کے پوری سال کا جو انحصار ہوتا ہے وہی چار چھے مہینے ہوتا ہے اور لیکن ایک چیز میں ان کی پوزیٹیوٹی بتاؤں کہ وہ بالکل گند نہیں کرتے یہ ہم لوگ جا کے وہاں پر کچھٹا پھینک دیتے ہیں یہ بہت غلط ہے ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی بھی کوئی چیز ایسے پھینک دیتے ہوں انہوں نے بہت کلین رکھا ہے ہم لوگ جب جاتے تو ہمیں ہر چیز میں پورے مکیر نہیں ہوں میں ہر شہر میں گئی ہوں مجھے کئی دھیروں دھیروں کچھرے کے اببارنی نظر آئے بہت کیرنگ کیوئی ہے وہ صرف ہم لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ ٹور کرنے آتے ہیں میں نے سب جگہ گئی ہوں لیکن کہیں پر مجھے کورے کے دھیر نظر نہیں آئے دیکھیں ہم لوگ جب جاتے ہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں بدقسمت ہی یہ کہ ہم لوگ اس پورے ایریا کو خراب کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ لیز لی لیز کے پیکٹس پھیک دیئے کوڑنگ لی وہ پیکٹ پھیک دیئے ہمیں یہاں عادت نہیں وہ لوگ بچارے آپ یقین کریں گی سبھی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بڑے بڑے عمر کے لوگ اچھے ہوتیل آنرز وہ خود آتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا پیکاوہ کچھرا اٹھا کے دسپلن میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیز شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے اور اس ایریا کو خراب کرتے ہیں ہم جائیں گھومیں پھریں لیکن نیچر کو وہی رہنے اچھا یہ سی اب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ آن ہو چکا ہے سب سسٹم تو آپ کو اگر ہم نے کبھی جوائن کرنا ہو تو روف ٹرابل فیس بک پہ چلے جائیں اور ہم جوائن کر سکتے ہیں بالکل روف ٹرابل کلپ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے ابھی نیکس ٹوئر کب جا رہا ہے ہمارا نیکس ٹوئر انشاءاللہ سات اکٹوبر میں سات اکٹوبر کو جا رہا ہے اور کون کون سی جگہوں کو ہماری جو اس وقت جو ہماری جگہ ہیں وہ ہمارا ہے ناران کاغان بابوسر ٹاپ ابھی اوپن ہے لکیلی اور اکٹوبر انڈ تک اوپن رہے گا اس کے بعد پھر ہمارا وہ ٹرپ جا وہ ہنزہ ہے پورا چائنا بورڈر تک اور پھر اس کردو میں یعنی ہمارا ٹوئل ڈیز کا ٹرپ ہے میگا ٹرپ جس میں بولت ہے ماشاءاللہ زبردہ تو اس میں ہم وہ ساری جگہیں کور کر رہے ہیں جو آن ہے جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا سیلاب کا ایشو نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ تمام کی تمام جگہیں اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ موجود ہیں چترال وغیرہ بھی اس کردو وغیرہ بھی وزٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا چترال دیکھیں چترال خوبصورت سٹی ہے اور کلاش بسیکلی وہاں کا ہاں کلاش کلاش جو ہے وہ وہاں کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ کلاش ہے اور وہ بھی ان کی یونیک جو ان کی روایات ہیں اور ان کا کلچر جو ہے جس کو دیکھنے کے لیے انٹرنیشنلی دنیا سے لوگ آتے ہیں رو بھئی میں وہ نہیں بھولوں گی جب ہم انزہ گئے تھے وہاں پر سات جھیلیں ہیں ایک تھی سترنگی جھیل میں حیران ہوں میرے رب کی کیا بات ہے نہ پہاڑ سے پانی آ رہا ہے نہ زمین سے نظر آ رہا ہے نہ کہیں سے کوئی نہر ہے اور وہ بیچ میں ایک اپسورت لیک اس کے در اتنے پیارے کلرز ہیں جیسے کوئی اللہ پاک نے یوں رنگ پھینک دیوں اور وہ سترنگی جھیل پلیز ضرور جائیے گا آپ ضرور دیکھیں اس کے بعد پھر ایک فیری جھیل بھی ہے وہ بڑی وہ پہاڑ ایسے جب اوپر سے دیکھو تو اسے لگتا ہے وہ جھیل ایسے لگتا ہے کوئی پری ایسے بہت سارے آپشارے ہیں بلو لیک ہے اس کا نام بلو لیک ہے بلو لیک اور سترنگی لیک ہے یہ دونوں نلتر ویلی میں واقعہ ہیں اور بہت خوبصورت جگہ بہت حسین بہت حسین جگہ ہے جب ہم گلگت سے نکلتے ہیں چترال والے روٹ پہ تو اس روٹ پہ خلطی آئے گی گزر آتی ہے پھنڈر ویلیک آتی ہے پھنڈر ویلی بھی آتی ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے سر میرے دو جگہیں رہ گئیں ہیں ایک سکردو ایک چترال یہ دو مطلب جگہیں رہ گئیں باقی سب جگہ دیکھ لیا اور میرے کام کوئی اور ایک اور میں بابو سر ٹاپ تو دیکھ لیا تو پاکستان بہت حسین ہے جاتے جاتے اپنے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیے یہ کیمرہ ہے آپ کو ناظرین کے لیے بس یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی پاکستان سے محبت اور پاکستان کے ایریاز میں ٹرائول کرنا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کو پرموٹ کریں پاکستان کو پرموٹ کریں یعنی کہ ٹرائول اینڈ ٹوریزم ہمارے پاکستان کو پرموٹ کرنے کا ایک بریج ہے اپنا بہت خیال رکھیں گا کل پھر ملکات ہوگی اوبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ